اب شو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ ڈیولپنٹ بھی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اسلام آدھ کے تین حلقوں میں کامیاب امید باروں کے نوٹفیکیشن اجرہ کے خلاف پی ٹی آئی حمایت یافتہ امید باروں کی درخواست پر سمات شروع ہو گئی ہے حسین عمد چودری بتائیے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اسلام آدھ کے تین حلقوں کے نوٹفیکیشن جاری کر دی گئے تھے جبکہ اسلام آدھ ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائے تھیں جبکہ آر او کو بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پہلے روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ نوٹفیکیشن جو ہے وہ ابھی جاری نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تینوں حلقوں کے نوٹفیکیشن جاری کیے جس پر چیف جسس آمیر فاروق جو کہ اسلام آدھ کے جیف جسس انہوں نے اہمی مارکس دیئے اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ نوٹفیکیشن تو آپ نے اپنی جاری کر کے غلطی کی ہے میرٹ پر ہم جان نہیں رہے ایک درخواست جو ذریعہ التباہ ہے اس پر فیصلہ کر دیں چیف جسس نے کہا کہ کمیشن نے درخواست منظور کرنی ہے یا مسترد لیکن فیصلہ تو کریں یہ ایک قانونی معاملہ ہے اسے قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے چیف جسس نے کہا کہ بنیادی باتوں پر تو اب ہمارا اتفاق ہے کہ درخواست التباہ میں ہے چیف جسس نے پوچھا کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے چیف جسس نے مزید کہا کہ اگر الیکشن کمیشن میں ان کی اپیریں منظور ہوتی ہیں تو نوٹفیکیشن ختم ہو جائے گا تو جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نوٹفیکیشن کل ادم ہونے کے لیے کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ بے ذاپکی رویہ سماد اس وقت جاری ہے سماد اس وقت جاری ہے بہت شکریہ حسینہ مچالری